حضرات نایاب غلوری صاحب بہت مرسا کلام پیش کر رہے تھے آئیے حضرات شرن نخوی صاحب کی خدمت اقدس میں اعتماد کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں حضرات جس شائر کا آپ کو انتظار تھا شرن نخوی صاحب تشریف لائے چکے ہیں بلکل ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں محول قائم رکھیں نارے حیدری فرش مسررت پہ بیٹھے ہوئے میراج مقدر سامعین کی خدمت میں جشنِ خدیر کی مبارک بات پیش کرتا اور بغیر کسی تمہید کے چار مثلوں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی میں ویلائے علی ہے عدب سے پیتے رہو ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی میں ویلائے علی ہے عدب سے پیتے رہو کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشنا حسین کربو بلا سے کہیں کہ جیتے رہو کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشیا حسین کربو بلا سے کہیں کہ جیتے رہو حسین کربو بلا سے کہیں کہ جیتے رہو علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے بولو بھائی میرے ساتھ مل کے میں شائر ہوں شائر وہ ہوتا جو نفسیات سمجھے حالات سمجھے کھانے کا وقت ہو رہا ہے زیادہ نہیں پڑھوں گا مگر جتہ پڑھوں گا آمادہ کر کے پڑھوں گا علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا شدرہ کہاں سے لاؤ گے جزات اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا شدرہ کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سلا ہوگے جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت مگر غدیر کا مولا کہاں سے کیا بات ہے سلامت رہیں سلامت رہیں یقین ہو گیا کہ میں رامپور میں ہوں دیکھئے بہت دیر آپ نے سن لیا بہت شورا کو سن لیا میں آپ کی سوچ سے پہلے مائک چھوڑنا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک ہی گھنٹہ پڑھوں گا میں بہت جندیل دی آپ کو سنانا چاہتا ہوں علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا شدرہ کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا ایک شعر پڑھ لاؤں بغیر تمہید کے میں نے ہندوستان میں جہاں بھی یہ شعر پڑھا ہے تمہید کے ساتھ پڑھا ہے لیکن آج بغیر تمہید کے پڑھ رہا ہوں ان علماء کرام کی حاضر میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی ان سے بھی مجھے دعا چاہیے علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے وطن کو چھوڑ کے سادہ تو بندو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے وطن کو چھوڑ کے سادہ بندو سکتے ہو وطن کو چھوڑ کے سادات بنتو سکتے ہو وہ سیدوں کا سلیقہ کیا بات ہے وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤگے ستم گروہ کی اڑا دے جو مذکرہ کے ہنسی وہ چھے مہینے کا بچہ کا حاصل بولتے رہیے گا تھکیے گا نہیں تھکیے گا نہیں میرے ساتھ بولتے رہیے گا ستم گروہ کی اڑا دے جو مسکرہ کے ہنسی وہ چھے مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤگے علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں یقین جانئے کہ میں بہت کم یوٹیوب پڑھنا چاہیے لیکن میرا ایک ورد ہے جو میں بہت کم پڑھتا ہوں لیکن جب مجھے مجمع بہت سخت لگتا ہے نا نایاب بھائی نے بہت بڑیا پڑھا میں نے کہا اب نایاب بھائی کے بعد میں کیا پڑھوں گا تو میں نے پہلے وہ ورد پڑھا ہے پھر یہ شیر پڑھا ہوں کیا بات ہے آپ کی ستم گروہ کی اڑا دے جو مسکرہ کے ہنسی وہ چھے مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤگے علی سے بغض بھی ہے خواہش نجات بھی ہے سیاہ شب میں اجالہ کہاں سے لاؤگے سیاہ شب میں اجالہ کہاں سے لاؤگے تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی لبوں پر نام علی کا کہاں سے لاؤگے کیا کہنے بابا بابا کیا بات ہے جزاک اللہ آپ سلامت رہیں تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی لبوں پر نام علی کا کہاں سے لاؤگے یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو گتول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤگے کیا بات ہے سلامت رہیں آپ آباد رہیں آپ سلامت رہیں آپ یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو گتول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤگے گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں گلہ کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤگے جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت تو زیرے تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤگے جو زیرے تیغ بھی لے آئے تم کوئی سجدہ سینہ پہ بھولنے والا تھا حسین یاد حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد نارہ 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 حیدری کیا بات ہے سلامت رہیں سلامت رہیں مولا مولا سب کے رزق میں توفیق ادا فرمائیں خصوصی ان کے رزق میں کہ جو آج کے دن خرچ کرتے ہیں جی روز غدیر خرچ کرنے کا بنام مولا جو فضیلتیں ہیں نا ایک درہم کسی روایت میں ملتا ہے جس نے ایک درہم دیا مولا علی کے نام پر اس نے ساٹھ ہزار درہم کے برابر دیئے اس کو جو سواب ملے گا کسی روایت میں ملتا ہے کہ دولات درہم کا سواب بہت سواب ہے آج یہ عید ہے میرے جوانوں میرے بزرگوں بخری عید پر کپڑے بناو یا نہ بناو مگر عید غدیر پر ضرور بنایا کرو کیونکہ ایک سمائی والی عید ہے ایک بکرے والی عید ہے یہ اللہ والی عید ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور خصوصی طور سے بچوں کو اسپیشلی عید غدیر کے دن عیدی دیا کرو اور بچوں کو سکھاؤ کہ یہ عید غدیر ہے بچے جسے بھی سلام کریں سلام کر کے کہیں عید غدیر مبارک نسلوں کو عید غدیر دے کے جاؤ نا جی امام باڑے میں محفل ہو رہی ہے آپ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام ایک خیبر شگن کے ماننے والے بہتے ہیں دھکن شگن سلوات بڑھیں اب کے ہمارے مولا نے فرمایا کہ ہم روزِ آشور کو روزِ آشور پہ اس لیے اتنا زور دیتے ہیں کہ کہیں لوگ غدیر کی طرح آشور کو نہ بھلا دیں اس کا مطلب اہمیت غدیر بہت ہے میں سناتا ہوں آپ کو یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہلو بطول جیسا گھرانا کہاں سے لاؤگے گھرانا بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں گلہ کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤگے جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت کیونکہ تم تو خاندانی جھوٹے ہو جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت تو زیرے تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤگے جو زیرے تیغ بھی لے آئے تم کو ہی سجدہ سنا پہ بولنے والا کہاں سے لاؤگے تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤگے تمہاری مرضی ہے نبائے کیا ہوسین کیا بات ہے کیا بات ہے جزاک اللہ تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو مگر حسین کے چیسا کہاں سے لاؤگے علی کے در کے بھکاری ہیں ہم شرر نخوی تو پھر جواب ہمارا کہاں سے لاؤگے کیا بات ہے تو پھر جواب ہمارا کہاں سے لاؤگے ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد ہاں شینگی کھل کے سکینا تیرے ظہور کے بعد بولو بھائی مل کے تھکیے گا نہیں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا غدیر کی محفل ہے ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد ہاں شینگی کھل کے سکینا تیرے ظہور کے بعد ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں مو پر ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں مو پر کریں گے کھل کے تبرہ تیرے ظہور شہزادی کے قاندلوں پہ لانا شہزادی کے قاندلوں پہ لانا کیا بات ہے سلامت رہے آپ آباد رہے آپ ابھی تو رکھتے ہیں اپنے بھی انگلیاں مو پر کریں گے کھل کے تبرہ تیرے بھئی یہ یاد اٹھئے تسا چپلا تیرے ظہور کے ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد ہسیں گے کھل کے سکینا تیرے ظہور کے بعد ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں مو پر کریں گے کھل کے تبرہ کریں گے کھل کے تبرہ تیرے ظہور کے بعد جو مومنوں کی صفوں میں کچھ مقصر بھی کھلے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بابا 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 حیزر 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 بابا بابا جو مومنوں کی صفوں میں ہے کچھ مقصر بھی کھلے گا ان کا بھی شجرہ کھلے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد تیرے ظہور کے بعد کیا بات ہے کھلے گا ان کا بھی شجرہ تیرے ظہور کے بعد علی نجف سے کہیں گے علی کہیں گے نجف سے جیو میرے مہدی کیا بات ہے علی کہیں گے نجف سے جیو میرے مہدی نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد کیا بات ہے جزا گلہ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ اٹھائے جائیں گے نکالے جائیں گے بھگائے جائیں گے خبروں سے سب سے تمزادے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر اگر رامپور کی سرزمین پر بھی لفظوں کی ریایتیں نہ سمجھی جائیں تو کہاں سمجھی جائیں گی نکالے جائیں گے خبروں سے سب سے تمزادے سب سے تمزادے حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد نکالے جائیں گے خبروں سے سب سے تمزادے حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد حساب ہوگا سبھی کا تیرے ظہور کے بعد وہ جس نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا چلایا جائے گا زندہ تریزہ بابا 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 علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق شہدادی کے قادلوں پہ لانا شہدادی کے قادلوں پہ لانا شہدادی کے قادلوں پہ لانا جس نے دردلایا اس پہ ملانا مل گئے جس نے دردلایا اس پہ ملانا نعرہ آگری کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جزاگلہ وہ جس نے فاطمہ زہرہ کا ایک گھر جلایا تھا جلایا جائے گا زندہ تیرے زہور کے بعد جلایا جائے گا زندہ تیرے زہور کے بعد اسی خلوص و عقیدت سے یہ شرر نقوی پڑھے گا تیرے قصیدہ تیرے زہور کے بعد یہ بنیا بکال کی اولادیں کیا سمجھیں میرا علی کیا ہے یہ اندھیری رات کی پیداواریں کیا سمجھیں میرا علی کیا ہے یہ فرار کیا سمجھیں میرا علی کیا ہے علی آلی دامادِ رسول ہے علی شہرِ بدھول ہے علی مولاِ غدیر ہے علی جنابِ امیر ہے علی دامادِ رسول ہے علی شوہرِ بطول ہے علی یاسوب الدین ہے علی این الیقین ہے علی کعبے میں آنے والا ہے علی مجز سے جانے والا ہے علی پھولوں کو چڑھا علی پھولوں کو مہک دینے والا ہے علی ڈالی کو لچپ دینے والا ہے علی چھوڑیوں کو چہک دینے والا ہے علی دریاؤں کو روانی دینے والا ہے علی مہاروں کو استحتام دینے والا ہے علی آدم کا مولا علی موسیٰ کا مولا علی نوح کا مولا علی عیسیٰ کا مولا علی عقوب کا مولا علی عیوب کا مولا علی ذلکفل کا مولا علی احیاء کا مولا علی عدریس کا مولا علی عیوب کا مولا علی سلمان کا مولا علی خمبر کا مولا علی مغداد کا مولا علی مغداد کا مولا علی خمبر کا مولا علی حضر بن عدی کا مولا علی حضر بن عدی کا مولا علی علی کائنات کا مولا علی چاند کو چاندری دینے والا علی سورج کو شدت دینے والا علی تاروں کو چھمک دینے والا علی عصد اللہ ہے علی باب العلم ہے علی تختتاج کو تھوکر میں رکھنے والا ہے علی ثابت قدم مولا ہے علی حافظ قرآن ہے علی خیبر کشا ہے علی درجات کی بلندی ہے علی صاحب زلفقار ہے علی رہبر اسلام ہے علی زاہد مولا ہے علی ساخی کوسر ہے علی شجاعت کا پیکر ہے علی شجاعت کا پیکر ہے علی شجاعت کا پیکر ہے علی وہ ہے جس کے لئے نبی نے ارشاد ورمایا انہا مدینہ تلعیل میں وہ علی اُم بابوہا علی وہ ہے جس کے لئے نبی نے ارشاد ورمایا نادِ علی ام مظہر الاجائب علی وہ ہے جس کے لئے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب نادِ علی پڑھو علی واری سے شریعت ہے علی آور دین ہے علی آور دین ہے علی ایمان ہے علی ایخان ہے علی احسان ہے علی دین کا سلطان ہے علی باہوش ہے علی بے باک ہے علی بے مزلے ہے علی ہر مقتل میں رحمان ہے علی بامرد ہے علی برکار ہے علی پتوار ہے علی بامردی کی پہچان ہے علی تقدیر ہے علی تقدیر ہے علی تقدیر ہے علی تدبیر ہے علی تطھیر کی میزان ہے علی ثابت ہے علی شروت ہے علی عزت ہے علی دولت ہے علی نعمت ہے علی سبقت ہے علی معصوم ہے علی مفہوم ہے علی اول ہے علی آخر ہے علی ظاہر ہے علی مونس ہے علی آور ہے علی سفدر ہے علی شاہد ہے علی مشہود ہے علی افام ہے علی تفہیم ہے علی تنہا ہے علی لشکر ہے علی حیدر ہے علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی سہارہ ہے علی ہمارا ہے علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح قدم قدم پہ علی کے مجید جاؤں گا اور خدا تو حشروں میں دو زخمیں تم کو پھیکے گا میں نام لے کے یہی پر تمہیں جلاؤں گا نعرہ ہائی دری کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہیں علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی سہارہ ہے علی بھائی سینے پہ ہاتھ مار کے کہو نا علی فخر کے ساتھ کہو علی مل کے کہو علی میرے جوانوں فخر کیا کرو علی ہمارا ہے تمہارا مولا کعبے میں آیا ہے کسی کا ایسا بھی نہیں جو مسجد میں آیا ہو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اتنا اتنا سا علی علی کیا ہے ہم نے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جب بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں جتے بیٹھتے ہیں علی علی کرتے ہیں ہم نے کہا دیوانوں ابھی مولائیوں سے ملے ہو ابھی اس سے تو ملے ہی نہیں ہو کہلے کہ شرر صاحب کس سے ہم نے کہا سنو ہم بتاتے ہیں کس سے فرات بغض میں آخر اوبال کیا ہوگا خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا علی علی کی صداوں سے بوکھلائے ہو نسیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا بابا 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 نعرے بلایات علی 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 مل گے نعرے بلایات نعرے بلایات نعرے بلایات نعرہ دوری بس میں پھر کبھی پہنگا انشاءاللہ چھوڑ دیا میں نے سب کچھ پھر کبھی آؤں گا مولا سلامت رکھے ہمارے عباس حیدر صاحب کو پڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے انوائٹ کیا ہے گوھر ایجنسی یہاں موجود ہے یہ باتیں مائک پہ نہیں کہی جاتی مگر دو پرگرام ایسے ہیں کہ جو میں آج چھوڑ کے آیا ہوں اس پرگرام کے لیے کیونکہ انہوں نے اتنے خلوص کے ساتھ مدو کیا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آج ہوں گا اور مولا صحت دے ہمارے تنویر صاحب کو اور جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں عید غدیر کے صدقے میں علی کی جوتیوں سے لپتی ہوئی خاک کے ذرات کے صدقے میں مولا سارے مولائیوں کو سلامت رکھیں بس میں نے سب چھوڑ دیا بھی تو میں بہت پڑھتا مگر میں نے چھوڑ دیا کھانے کا وقت ہوگے آخری کلام سناتا ہوں اور یہ بھی اتنے ہی شعر پڑھوں گا جتنے آپ سنیں گے نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے آپ باقی ذہن میں رکھئے باقی میری ذمہ داری ہے یار غدیر کا جج نے اب بھی نہ مسکراؤگے تو کب مسکراؤگے آپ بس باقی ذہن میں رکھئے باقی میری ذمہ داری ہے نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے علی کے تم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تصویر پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے ہاں میں دیکھ رہوں آپ کو ابھی آزمان رہوں آپ کو کہ آپ میرے ساتھ ہے کے نہیں علی کے نام کی تصویر پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تو میسم کا خون پکار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہے آپ کٹی زبان تو میسم کا خون پکار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے ہزاروں ہر کی قطاریں ثبوت ہیں اس کا حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے کیا بات ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تو میشنگا خوب گار اٹھا ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے نصر اٹھو بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی آپ لوگ تھوڑا سا آ گیا تھے حضرات آج کی اس محفل کے دو میمان خصوصی تھے ایک آلی جناب بولانا علی محمد نقوی صاحب امام شیعہ جام وزید رامپور اور حضرت شہزادہ بلری صاحب جس پروگرام کے میمان خصوصی تھے میری نہای تدب کے ساتھ تمام مومنین سے نہای تدب کے ساتھ گزارش ہے کہ شرر نقوی صاحب کے بعد بیٹھے رہیں ایک سارے محفل کا نچور پھر آپ سنیں شہزادہ بلری صاحب سے دبستان رامپور نہیں انٹرنیشنل عالمی سطح کے استاذ شائر میری نظر میں موتبر شائر تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایسی بیٹھے رہیں شہزادہ بلری صاحب کے بعد پھر کھانے کا پروگرام چلوں گا اس لیے کہ ہمارے اردو شائری کا یہ دوسرا اسکول ہے اور اس کے نمائندہ استاد تنہا استاد اس وقت ہندوستان کے اندر شہزادہ بلری صاحب ہیں تو میری گزارش ہے تمام مومنین سے کہ بیٹھے رہیں اور اس محفل کا نچور سنیں نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے علی کے نام کی تذبیح پڑھتا رہتا ہوں یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے کٹی زبان تم ہی سب کا خون پکار اٹھا ابھی بیشق علی کا بیان باقی ہے نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک بے زبان باقی ہے نصر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں ابھی حسین کا ایک نوجوان اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے کھڑی ہے ظلم کی فصلے کٹان باقی ہے اسی لیے اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے دیکھئے گلیز بھائی ہم ہوں گلیز بھائی ہوں سینئرز ہوں یہ بزرگ ہیں یہ چانے والے ہیں کیونکہ زندگی سفر مسلسل کا نام ہے جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے لیکن ہم مرنے سے پہلے مطمئن کیوں ہیں شیر سناتے ہیں ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے ہمارے بات بھی ہوگا حسین کا ماتم کیا بات ہے ہمارے بات بھی ہوگا حسین کا ماتم ہمارے بات بھی تو کاروان باقی ہے یا تھکنا نہیں بھائی شائر ہی سنا رہوں ہمارے بات بھی ہوگا حسین کا ماتم ہمارے بات بھی تو کاروان باقی ہے یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے کیا بات ہے یزیدیت کے خطیبوں کو کھا گئی ہے اجل مگر حسین کا وہ بے زبان بے زبان شب نہیں بولنے سب کو بولنا پڑے گا مگر حسین کا وہ بے زبان باقی ہے جسے چڑھایا تھا سولی پا اور نیزوں پر یہ موجزہ ہے وہی خانڈان اے بھائی میں نے شیر بہت پڑھا بہت بڑا شیر پڑھا جسے چڑھایا تھا سولی پا اور نیزوں پر یہ موجزہ ہے وہی خانڈان یہ موجزہ ہے وہی خانڈان ہمارے بات بھی ہوگا حسین کا ماتم ہمارے بات بھی تو کاروان باقی ہے غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے بھائی اب آپ کو اختیار ہے اب آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں جیسے سنیں غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے ہمارے عشق اعضہ پوچھتے ہیں مفتی سے کہیں پہ فتموں کی کوئی دکان ہمارے عشق اعضاء پوچھتے ہیں مفتی سے کہیں پہ فتموں کی کوئی دکان باقی ہے کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے تھگ گئے رامپر والوں تھگ گئے کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے تھیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان بہت سن رہے تھے نا آپ مولا ابباس کو سنیے تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر بس تین شیر گفتگو میں تبی اجازت پھر گلیت بھائی اور آپ تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر پولا کی پیاس میں بھی آن با آن باقی ہے تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر بلا کی پیاس میں بھی آن با آن با آن با قی ہے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان با قی ہے بھائی خدا کے لیے بول کے آئیے گا خدا کے لئے تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر یہاں تو بڑی زبردست شبہ داریہ ہوتی ہیں بڑے جلوس اٹھتے ہیں بڑے عالم اٹھتے ہیں نا رامپور میں میرے جوانوں میرے بچوں یاد رکھنا اگر عالم بڑا ہو تم اٹھا نہ پاؤ تو عالم کو ہاتھ لگا دینا عالمداروں میں تمہارا شمار ہو جائے گا شیر پڑتا ہوں میں تہل رہا ہے سرِ القما حسین کا شیر بھلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے اے میرے خاصی عباس کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو میرے مولا تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان جس کی ماں نے سکھایا وہ بول دے جس کی والدہ نے نہیں سکھایا اس کو اجازت ہے خاموش بیٹھا رہے میں شیر پڑتا ہوں آخری اے غازی اباس کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچن کو تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نخوی اسی لیے تو میری یان بان باقی ہے یہ ہمارے اباس صاحب کا حبم ہے بس چار مصرے پڑتا ہوں اور یہ چار مصرے وہ ہیں جو میں نے جناب مختار کے حرم میں بیٹھ کے لکھے تھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں مظلوم کربلا کے طرف دار زندہ بہاد مظلوم کربلا کے طرف دار سب ملکے بولیں مظلوم کربلا کے طرف دار مظلوم کربلا کے طرف دار اے حمدوں کی بزم کے جرار مظلوم کربلا کے طرف دار زندہ بہاد اے حمدوں کی بزم کے جرار زندہ بہاد ماروں گا اس طریقے سے دشمن حسین کے اب پاس خود کہیں گے کہ مختار زندہ بہاد ماروں گا اس طریقے سے دشمن حسین کے اب باز خود کہے گے کہ مختار زندہ